چھاؤنی نادی علی بیک کے علاقے میں موجود حضرت مولانا مولوی شاہ محمد قیام الدین قبلہ رحمت اللہ علیہ بارگاہ کے متولی و سجاد نشین فقیر خاری شاہ محمد تاج الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ درگاہ جو کہ دو اکر پر محیط ہے یہاں پر چند شرپسند اناثیر کی جانب سے غیر خانونی طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور وہاں پر تعمیراتی کام بھی کیے جا رہے تھے فوری طور پر متولی نے متعلقہ پولیس کو اس بات کی اطلاع دے دی فوری طور پر پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر وہاں پر کیے جانے والے غیر خانونی کاموں کو رکوا دیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازت ہے ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے بارگاہ حضرت شاہ خیام الدین خبلہ رحمت اللہ حالے پرزند حضرت شاہ رفی الدین خبلہ خندائی رحمت اللہ حالے کا میں متولی شاہ محمد تاج الدین یہ درگاہ واقعہ چھاؤنی نادی علی بیگ میں ہے اور تقریباً دو اکر پہ موجود ہے درگاہ پہ تقریباً پچاس لوگ خوابیز ہیں اور ان میں سے ایک خوابیز آج ایلیگل طریقے سے درگاہ کے اندر دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے میں پولیس کو ٹاس فورس کو فون کر کے ان کو بلا کر ان کے خلاف کمپلین کر کے درگاہ کا وہ جو کام گلو کر رہے تھے ایلیگل اس کو رکایا تقریباً دیس تیس لوگ درگاہ پہ حملہ بولے